بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے بانڈز مارکٹ اپروچ کے بعد انٹرسٹ ریٹ کے لیے منی مارکٹ اپروچ کو بھی ڈسکس کر لیا اب ہم منی مارکٹ اپروچ کے اوپر ایک کرٹیسزم کو ڈسکس کرتے ہیں کرٹیسزم بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے منی مارکٹ اپروچ میں دیکھا تھا کہ جب منی سپلائی انکریز ہوتی ہے تو چونکہ منی ڈیمنڈ گیون ہوتی ہے تو ایکسیس سپلائی آف منی ہو جاتی ہے اور ایکسیس سپلائی آف منی کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ ڈیکریز ہو جاتی ہے اسی لیے جب کبھی بھی سینٹل بینک سے ہم ایکسپیکٹ کریں کہ انٹرسٹ ریٹ مارکٹ میں کم ہونا چاہیے تو ہم نارملی کہتے ہیں کہ منی سپلائی جو ہے وہ انکریز کرتی جائے منی سپلائی انکریز ہوگی تو چونکہ انٹرسٹ ریٹ منی کی ہی تو پرائیس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ یہ اس کا اپرچونٹی کاسٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مارکٹ میں منی کی سپلائی بڑھ جائے گی تو انٹرسٹ ریٹ ڈیکریز ہو جائے گا کریٹیسزم اسی ایک پوائنٹ کی اوپر ہے کہ کیا منی سپلائی بڑھانے سے واقعی انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم منی سپلائی کو لیکوڈیٹی کہتے ہیں تو منی سپلائی زیادہ ہونے کا مطلب ہے مارکٹ میں لیکوڈیٹی زیادہ ہے لیکوڈیٹی زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو لون دینے والے ہیں ان کے پاس فنڈز بہت ہیں یا جو بارو کرنے والے ہیں انہیں فنڈز کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ لیکوڈیٹی آلریڈی زیادہ ہے منی زیادہ ہے تو اگر وہ لیکوڈیٹی خود ہولڈ کر رہے ہیں تو انہیں فنڈز کی ضرورت نہیں ہے فردر اور اگر انہیں فنڈز کی ضرورت بھی ہے تو جو دینے والے ادارے ہیں جو لینڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے فنڈ لینڈ کرنا ہے جنہوں نے لون دینا ہے ان کے پاس زیادہ لیکوڈیٹی ہے تو وہ ایزی ٹارمز پہ کم انٹرسٹ ریٹ پہ بھی لون دینے کو تیار ہو جائیں گے اسے ہم لیکوڈیٹی ایفیکٹ کہتے ہیں لیکن فریڈمن ملٹن فریڈمن جو کہ ایک مشہور مانیٹری ایکانومسٹ تھا اس پہ ان کی طرف سے ایک کریٹیسزم ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ منی سپلائی بڑھنے سے چونکہ لیکوڈیٹی بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے انٹرسٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے یہ تو ہاف سٹوری ہے کمپلیٹ سٹوری کے اندر یعنی کہ منی سپلائی انکریز ہونے کا صرف اور صرف انٹرسٹ ریٹ پہ یہ ایفیکٹ نہیں ہے کہ لیکوڈیٹی انکریز ہو گئی بلکہ منی سپلائی جو ہے وہ تو کئی اور ایکنامک ویریبلز کو ایفیکٹ کرتی ہے اور وہ ویریبلز واپس منی ڈیمنڈ کو ایفیکٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر سے انٹرسٹ ریٹ چینج ہو جاتا ہے تو منی سپلائی کا جو ایفیکٹ ہم انٹرسٹ ریٹ پہ کہتے ہیں کہ منی سپلائی بڑھ گئی تو انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے گا لیکوڈیٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ہاف سٹوری ہے یہ ہاف سٹوری اس لیے ہے کہ اس میں ہم اسیوم کر لیتے ہیں کہ منی ڈیمنڈ میں کوئی چینج نہیں آیا منی سپلائی انکریز ہو گئی منی ڈیمنڈ پرانے لیول پہ کانسٹنٹ ہے تو ایکسیس منی سپلائی ہو جائے گی اس ایکسیس منی سپلائی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے گا لیکن ملٹن فریڈمنڈ کے مطابق آپ منی ڈیمنڈ کو کانسٹنٹ کیوں رکھ رہے ہیں جبکہ منی سپلائی کی وجہ سے کچھ اور ایسے ویریبلز چینج ہوں گے جن سے الٹی میٹلی منی ڈیمنڈ ایفیکٹ ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ جب منی سپلائی چینج ہوتی ہے اس کے انٹرسٹ ریٹ پہ دو طرح کے ایفیکٹ ہوتے ہیں پہلا ہے لیکوڈیٹی ایفیکٹ جسے ہم کہتے ہیں فرسٹ راؤنڈ ایفیکٹ اور پھر ہے ایک سیکنڈ راؤنڈ ایفیکٹ اور سیکنڈ راؤنڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ جو منی سپلائی کی وجہ سے باقی ویریبلز جیسے انکم ہو گیا جیسے پرائیس لیول ہو گیا وہ چونکہ چینج ہو جاتے ہیں تو ان کے واپس منی ڈیمنڈ پہ ایفیکٹ پڑتے ہیں اور پھر انٹرسٹ ریٹ پہ ایفیکٹ پڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منی کا جو ایفیکٹ ہے انٹرسٹ ریٹ پہ وہ بلکل سیمپل نہیں ہے جس طرح سے ہم نے پچھلے لیکچر میں سیکھا تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں کمپلیکسٹی کیا ہے کمپلیکسٹی یہ ہے suppose there is change in money supply and that change is positive یعنی کہ ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ منی سپلائی انکریز ہو گئی جب منی سپلائی انکریز ہوئی تو اس کا ایک فرسٹ راؤنڈ ایفیکٹ ہوگا جسے ہم کہتے ہیں direct ایفیکٹ تو direct ایفیکٹ آن انٹرسٹ ریٹ کیا ہے direct ایفیکٹ آن انٹرسٹ ریٹ یہ ہے کہ جب منی سپلائی انکریز ہوئی تو چونکہ liquidity انکریز ہوئی اس وجہ سے جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ڈیکریز ہو جائے لیکن point یہ ہے کہ کیا یہ اکیلا ایفیکٹ ہے نہیں یہ اکیلا ایفیکٹ نہیں ہے بلکہ اس کے سیکنڈ راؤنڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے تو اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ راؤنڈ ایفیکٹس تو آپ دیکھ لیں لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس لکھا ہوئے چینج ان منی سپلائے اور اس کے نیچے لکھا ہوئے انکریز 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 چار دفعہ لکھا ہوئے کیوں؟ اس لیے کہ چاروں دفعہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک دفعہ ڈائریکٹ ایفیکٹ ہے اور ایک دفعہ انڈائریکٹ ایفیکٹ ہے تو سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر منی سپلائے انکریز ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ڈائریکٹ ایفیکٹ یہ ہے کہ لیکوڈیٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے انٹرسٹڈ ڈیکریز ہو جاتا ہے لیکن اگلا کالم ہے ایفیکٹ آن ادھر ویریبلز تو ادھر ویریبلز میں ایک انکم ہے تو جب بھی منی سپلائے انکریز ہو گئی تو منی سپلائے کے ایکانومی کی اوپر یا ایکانومک ایکٹیویٹی کی اوپر پوزیٹیو ایفیکٹس آتے ہیں جس کا مطلب ہے انکم انکریز ہو جاتی ہے اب یہ سیکنڈ راؤنڈ ایفیکٹ چل رہا ہے تو جب انکم انکریز ہوتی ہے تو منی ڈیمینڈ انکریز ہوتی ہے اور منی ڈیمینڈ انکریز ہونے کا مطلب ہے کہ انٹرسٹیٹ انکریز ہو جائے گا ڈیکریز ہونے کی بجائے اب منی سپلائی انکریز ہونے کا ڈائریکٹ ایفیکٹ یہ ہے کہ چونکہ منی زیادہ ہو گئی ہے ایکسیس سپلائی ہو گئی ہے تو اس کی قیمت گر جائے گی انٹرسٹیٹ گر جائے گا جبکہ انکم کے ترور انڈائریکٹ ایفیکٹ یہ ہے کہ انٹرسٹیٹ انکریز ہو جائے گا تو سوال یہ ہے کہ نیٹ ایفیکٹ کیا ہوگا تو نیٹ ایفیکٹ ایمبیگویس ہے کلیر نہیں ہے کہ فرسٹ راؤنڈ ایفیکٹ زیادہ پاور فل ہے یا سیکنڈ راؤنڈ ایفیکٹ زیادہ پاور فل ہے اسی طریقے سے سیکنڈ راؤنڈ ایفیکٹ میں ہم ویلتھ کو بھی لے سکتے ہیں کہ جب منی سپلائے بڑھتی ہے تو منی سپلائے بڑھنے سے ویلتھ بھی انکریز ہو جاتی ہے جب چونکہ منی خود ویلتھ ہے ویلتھ انکریز ہونے کا مطلب ہے کہ منی ڈیمینڈ بڑھ جاتی ہے اور منی ڈیمینڈ بڑھنے کا مطلب ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے تو منی سپلائے بڑھنے سے انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے لیکن اسی سپلائے کو ویلتھ چینل سے دیکھیں تو منی ڈیمینڈ بڑھتی ہے جس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے نیٹ ایفیکٹ کیا پڑا منی سپلائے کا انٹرسٹ ریٹ کی اوپر ایم بی گویسیف ہے اسی طریقے سے ہم پھر دیکھتے ہیں کہ منی سپلائے بڑھنے سے پرائیس لیول بھی انکریز ہو جاتا ہے جب پرائیس لیول انکریز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرائیس لیول ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پرائیس لیول منی ڈیمینڈ کا ایک ڈیٹاویننگ فیکٹر ہے چونکہ ہم منی ٹرانزیکشنز کے لیے ہولڈ کرتے ہیں تو اگر ٹرانزیکشنز کی پرائیسز ہی بڑھ جائیں تو ہمیں زیادہ منی ہولڈ کرنی پڑے اس کا مطلب ہے منی ڈیمینڈ بڑھ گئی منی ڈیمینڈ بڑھنے سے انٹریسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو ڈائریکٹ ایفیکٹ سے انٹریسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے پرائیس لیول کے چینل سے انٹریسٹ ریٹ انکریز ہو رہا ہے اور آخری چیز کہ ایکسپیکٹیڈ انفلیشن ریٹ انکریز ہو جاتا ہے اب یہ یاد رکھیں پرائیس لیول کا انکریز ہونا اور ایکسپیکٹیڈ انفلیشن ریٹ کا انکریز ہونا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں جب ایکانومی میں منی سپلائی بڑھتی ہے تو یہ ایک نئی انفارمیشن بھی ہوتی ہے کنزیومرز کے پاس ہاؤسولڈ کے پاس سو دے ریوائز دیر ایکسپیکٹیشن اور وہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہائر سائیڈ پہ جاتی ہیں کہ فیوچر میں اب چونکہ منی سپلائی کرنٹلی زیادہ ہو گئی ہے تو فیوچر میں اب انفلیشن ریٹ زیادہ ہو جائے گا تو ایکسپیکٹیڈ انفلیشن ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو جب ایکسپیکٹیڈ انفلیشن ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو ڈیمینڈ فار بانڈ انکریز ہو جاتا ہے اور سپلائی آف بانڈ ڈیکریز ہو جاتا ہے تو جب ڈیمینڈ فار بانڈ انکریز ہو تو ڈیمینڈ فار بانڈ انکریز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب بانڈ کی پرائیسز انکریز ہوں گی ٹھیک ہے تو demand for bond increase ہو گیا اور supply of bond decrease ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ interest rate اس چینل سے ایک اور وجہ سے increase ہو گا اب اگر bond market approach میں جا رہے ہوتے تو یہاں پہ interest rate decrease ہوتا لیکن چونکہ ہم تو money market پہ جا رہے ہیں تو demand for bond increase ہونے کا مطلب یہ ہے کہ money demand جو ہے وہ کم ہو جائے گی تو ultimately effect کیا ہوا کہ interest rate increase ہو جائے گا تو یہاں بھی بھی problem وہی ہے کہ ایک طرف direct effect سے interest rate decrease ہو رہے indirect effect سے interest rate increase ہو رہے net effect کیا ہے ambigues اس کا مطلب یہ ہے یہ criticism تھا کہ money supply بڑھنے سے definitely interest rate کم نہیں ہوتا بلکہ کم بھی ہو سکتا ہے الٹا بڑھ بھی سکتا ہے it all depends on the relative strength of direct effect and indirect effect Thank you